اپنے روکٹ اور مسائلوں سے ہجبولہ اتری اسرائیل کو دہلا تو رہا ہی تھا لیکن ان حملوں کے بیچ رہ رہ کر ہجبولہ کے جاسوسی ڈرون اور آتم گھاتی ڈرونز اسرائیلی سینہ کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اتری فرنٹ پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہجبولہ کے ڈرون اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو بھیدتے ہوئے جا گھوسے ہیں اور ان ڈرون حملوں سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہجبولہ اس دشاں میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے جو آنے والے وقت میں اسرائیل کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے جی ہاں ہجبولہ نے گیارہ جولائی دوہزار چوبیس کو کیبورڈز کابری علاقے میں کامی کے اس ڈرون سے ایک حملہ کیا تھا اور جب اس ڈرون کے ملبے کی جاج کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ابابل ٹی موڈل کا ملبہ نہیں تھا جسے ہجبولہ لگتار اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا تھا بلکہ یہ ہوں بہو شہید 101 ڈرون سے ملتا جلتا تھا کیونکہ اس ڈرون کا آکار اور اس کے پنکھوں کا سٹرکچر شہید 101 ڈرون سے ملتا جلتا تھا جس میں ایک الیکٹرونک موٹر لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ جانکاری ایلما ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے دی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ایلما ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جس ڈرون کا کھلاسہ کیا ہے وہ ڈرون ایران نے بنایا ہے جسے ہجبولہ، ہوتی، ایراک اور سیریا کے پرتیرودیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایراک میں اسے مراد پانچ کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ یمن میں اسے خاتف دو کے نام سے بلاتے ہیں شہید 101 ڈرون میں بیسک پسٹن انجن ہوتا ہے حالانکہ حالیہ ریپورٹس میں خلاصہ ہوا کہ اس ڈرون میں الیکٹرونک ورجن والا انجن بھی ہے لیکن اسرائیل کے لیے سب سے بڑی خبر کی بات یہ ہے کہ اگر ہجبولہ اتری اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اس ڈرون کا استعمال کر رہا ہے تو یہ ڈرون صرف اتر تک سیمت نہیں رہے گا بلکہ اس کی رینج 900 کلومیٹر تک ہے جو سیدھے تیل آویو تک پہنچ سکتا ہے وہیں اسرائیل کے کین 11 نیوز کا کہنا ہے کہ شہید 101 ڈرون نے پچھلے گروار کو جو حملہ کیا تھا اس میں ایک میجر ویلری کیپنو مارے گئے تھے جو ایلون بریگیٹ میں 9308ویں بٹالین کا حصہ تھے اور اگر ہجبولہ اس الیکٹرونک ڈرون کا استعمال کر رہا ہے تو اسرائیل کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا شہید 101 کو کسی ائرکرافٹ یا ائر ڈیفنس سسٹم سے انٹرسپٹ کر پانا بھی اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں الیکٹرک موٹر لگی ہے جو دوسرے انجن کی اپیکشہ کافی شانت ہوتی ہے اسی کارن یہ ڈرون بڑے خوفیہ طریقے سے دشمن کے علاقوں میں گھس کر کافی تباہی مچا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ڈرون کو بنانے والی کمپنی کا نام شہید ایوییشن انڈسٹریز ہے جس کے اوپر انتراشتری پرتیبند لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ، نیدرلینڈ، جرمنی، کینیڈا، جاپان اور پولنڈ جیسے دیشوں سے کمرشل استعمال کے لیے اس کے اوپکرن مگائے جا رہے ہیں جس سے ان ڈرونز کے پروڈکشن کو ریگولیٹ کرنا بے حد ہی مشکل ہے اور یہ اوپکرن تیسرے دیشوں کے ذریعے ایران تک پہنچ رہے ہیں پہلے ترکی، کزاکستان، اسبیکستان، ویتنام اور کوسٹری کا جیسے دیشوں کی کمپنیاں ان اوپکرنوں کو کھریدتی ہیں اور پھر انہیں ایران کی کمپنیاں آسانی سے کھرید لیتی ہیں اور یہی سے پرتیبندوں کے باوجود ان ڈرونز کا ایران میں دھڑلے سے پروڈکشن ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران میں ڈرون پروڈکشن میں سب سے بڑا اچھال اس وقت آیا تھا جب پانس دسمبر دوہزار گیارہو کو ایرانی سرکار نے امریکہ کے لوکھیڈ مارٹن آرکیو وان سیونٹی سینٹینل ڈرون کو پکڑ لیا تھا اور اس کے بعد شہید ایوییشن کمپنی نے امریکہ کے اس ایڈوانز ڈرون کی ریورس انجینیرنگ کر کے اس کے نئے ویریانٹ کو تیار کر دیا تھا اور اس ڈرون کی ریورس انجینیرنگ سے ہی ایران نے دو سب سے اہم ڈرونز کو بنایا ہے ان میں سے پہلا ڈرون شہید 171 سیمارگ اور شہید 191 ڈرون تھا جسے شہید شاگے کے نام سے جانا جاتا ہے حالکہ یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایران پسچمی دیشوں کے ہتھیاروں کی ریورس انجینیرنگ کرنے میں ماہر ہے اور ریورس انجینیرنگ کے دوارہ ہی وہ نئے نئے گھاتک ہتھیاروں کو دنیا کے سامنے پردرشت کر رہا ہے موسیقی